میرا دل بدلے میرا دل بدلے میں نے بہت ساری فاریاں کھاٹے بیٹ بکریاں چرا کے میں نے لوگوں سے آدھے میں لے کے میں نے ان کو جو ہے نے بیچ کے اپنا یہ خواب پورا کیا خواب سبر پورا کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملکم گائز میرا نام تخصیر ہے اس ویڈیو میں میں ریاکشن کرنے والا ہوں مدینہ کے اندر ایک وائرل ویڈیو ہوا تھا پاکستان کے وہ بابا نکلے ہیں مدینہ سے پوری مسلم ورلڈ میں وائرل ہونے والا بابا کا انٹرویو دیکھیں گے ہم اس کے اندر ٹھیک ہے ملکم گائز میرا دل بدلے ملکم گائز میرا دل بدلے واو یہ ان کا حلیہ جو ہے نا وہ الگ لگ رہا ہے تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی اس میں ہمارے پاکستانی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے حفظ ویڈیو سے تعلق رکھنے والے بلوچستان سے بلوچستانی 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 تو بھائی یہ دیکھیں جی گوٹ حاجی محمد رحیم بری جہاں ہمیں پہنچ گئے اور اس جگہ پر بابا جی رہتے ہیں عبدالقادر بکشمری صاحب آپ چلتے ہیں ان کے گاؤں کے اندر بڑے خوبصورت منادر ہے ہر طرف ہریالی کھیتی باڑی ہوتی ہے تو بابا جی بھی کھیتی باڑی تھے وہ ابستہ ہیں تو آکے چلتے ہیں تو جی اس مقام پر ہم پہنچ گئے ہیں جہاں پر وہ بابا جی کی رہائش ہے یہ زمین نظر آرہی ہے یہاں بابا جی کھیتی باڑی کرتے ہیں اور بکریاں چلاتے ہیں مگر نہیں ان کی بکریاں ہیں اور نہیں ان کی زمین ہے یہ ان کی مگر یہ پہنچے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی زبردست قسم کی کہانی ہے تو ہم بابا جی سے ملتے ہیں اور آپ کو لوگوں سے ملواتے ہیں کہ کہاں کہاں سے لوگ ملنے کے لیے آرہے ہیں اکی تک مد بن گئے ہیں وہ برکل اللہ اور اللہ کی باتیں تبلیغ کر رہے ہیں اندھر چلتے ہیں طرح ہجرے میں لے کر آپ کو پھر آپ کو بابا جی سمجھواتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں لوگ عمرے کی سعادت کے بعد اور جو ویڈیو ڈال ہوئی اس کے بعد ان سے ملنے کے لیے ان سے محبت کرنے کے لیے ہاں پر آرہے ہیں آپ لوگ کراچی سے آرہے ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ تو ویڈیو دیکھیں گے الگ الگ شہر ہوں ماشاءاللہ بابا جی کی زیارت پہ آئے ہیں ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ سے مدینہ میں وائرل ہوئے ہیں اور اسی جگہ پہ کے جہاں پر لوگ جانے کے خواب دیکھتے ہیں بڑے بڑے امیر لوگ بڑے امیر باورفل لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر مدینہ میں لوگوں کے یعنی کہ کہنا کہ مدینہ کے لوگوں کی ملنے کی حسرت اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہاں کے جو بادشاہ والی عہد ہیں انہوں نے بھی ملنے کی خواہش کی ہے تو ہم عبدالقادر صاحب سے بات کرتے ہیں کھپرو ہفریڈے کے قریب ہیں تو عمرہ مہنگا بھی ہو گیا ہے تو بابا جی میں کتے جستو جیتے جانے کی مطلب چکر جستو جو ہیں آگو رہو گا چکر دلے کی خواہش ہیں میرے کافی عرصے سے یہی خواہش تھا جو بہت سالوں بعد یہ دلی تمنا پورا ہوئے ہیں یہی تمناوں کے لیے میں نے بہت ساری خواریاں کاٹے بیڑ بکریاں چرا کے میں نے لوگوں سے آدھے میں لے کے میں نے ان کو جو انہیں بیچ کے اپنا یہ خواہ پورا کرنے کے لیے میں نے کافی سالوں سے جدوجہد کیا یعنی اس میں آٹھ سے دس سال لگے ہیں مجھے جمع پوچی کرنے میں دس سال لگے ہیں مہنگا مہنگا اور بیسے بھی ہمارے تو مہنگائی بھی زیادہ ہوتی جاری ہے وہ جو بندہ سوچتا جیتی مینات کرتا ہے لیکن نیت ہوتی ہے نا اللہ اپنے درد پر بلاتا ہے آپ کی نیت ہے اللہ نے آپ کو بلائیا اور ایسا بلائیا کہ سب آپ کے دیوانے ہو گئے ماشاءاللہ سے تو بابا جی بتائیں کہ مدینہ مدینہ میں جب پہنچے کیسا لگا جذبات بتائیں جس طرح آپ گھوم رہے ہیں کھو گئے وہاں سہر میں بڑے فیریوں کے گوز ہمارے آجرہ اسوات کو چھوں بوپ بنا راک oikeس ۴ именно shoots Dear uhh absolutely ماذا کھ IM اس لیا مدینہ مدینہ وہünkü علم نہیں تھا شاری معلومے میں پہلی مرتبہ ایسے معلوم میں گیا تو میں نے وہاں پہ کافی دشواری ہوئی مجھے صحابہ کے قبروں میں گھومنے کے لیے دیکھنے کے لیے کیونکہ میں وہاں پہ کوئی گایڈر کوئی جاننے والا کوئی پہچاننے والا نہیں تھا مجھے کافی سارے مشکلاتیں آئے مجھے اکیلے گئے تھے آنکہ اس دوران سعودی شیخ نے ان کو آفر کیا تھا ملاقات کا تو یہی بابا نے یہی جواب دے کے انکاری ہوا اس ملاقات سے کہ میرا جانے کا وقت ہوا ہے ویزا ختم ہوا ہے تو اس لیے بابا بافیس چلے انشاءاللہ آپ کو سعودی حکومت اپنا محمال بنائے گی کیونکہ جو آپ کو عزت و تقریم ملی ہے وہاں پر یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی ہے بڑے بڑے وہاں پر بادشاہ جاتے ہیں بڑے بڑے صدور جاتے ہیں وزیر آدم جاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اللہ جس کو اپنا محمال بنانا چاہے جس کی عزت کروانا چاہے تو ایسا ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ بابا ویڈیو چل رہی ہے آپ کی یہ بتائیں کہ ویڈیو خود بھی دیکھئی ہے آپ نے ب بابا نے بابا کو کب پتہ چلا ہے کہ میں وائرل ہو گیا ہوں بابا جب اینڈ پہ آئے تو وہاں پہ مسجد نبوی سے واپس جب آئے تو اینڈ کو انہیں معلوم ہوا کہ میری ویڈیو وائرلی ہوئی پھر لوگوں نے ادھر ادھر گھرنا شروع کیا آنے کے بعد پتہ چلا ہے وہاں پہ ایک گائیڈر پھر تو بہت سارے مل گئے فیمس ہونے کے بعد تو سب سے بڑی بات دیکھیں ایک تو ہم سب یہ سمجھ رہتے ہیں کہ یہ ان کا تعلق عرب سے بابا کا حلیہ ماشاءاللہ بابا کی آنکھیں بابا کی داڑی بارش انسان لیکن ماشاءاللہ یہ خوش نصیبی پاکستان کا ہونا تھا ہمارے بروچستان کا ہونا تھا ہب سٹی کا ہونا تھا تو یہ بہت اچھی بات ہے بابا ایک دعا پاکستان کے لئے کیا کرنا چاہو گے آپ پاکستان پا دعا ہے دلی پاکستان پا پاکستان پا دعا ہے ایبراہِم اولا آل ایبراہِم اولا کو ناکہ نہیں دکھیں یا اللہ پاکستان اس کے لئے کیا کرنا چاہو گے في واستانی میں نے نے یقینی دلما کے بات کو جارتے ہیں ہم جائے کریں دلما کا دلونا ہے ہم شہر ہیں ٹھیک دلما کا ہمی بپاکستان پا دلونا ہے آمین یا اللہ کیا کہ میں پاکستان میں دلونا ہے آمین یا اللہ یہ حقا ہے کہ جائے کرتے ہیں آمین یا اللہ کل قوم پاکستان رنجایاں کافر مرتبازاں یا اللہ کہ ہمیں بے سوکا امین پاکستان اندر سواغاں ہمیں حجائز ہمیں اکل موٹا بھی کریں امین امین جنگاں مسئلتاں قردان بچہ یا اللہ میں پاکستان چیاریں سوپایاں ہر سوپایاں دعا کر رہے ہیں امین 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 والی بادشاہ کبھل امین 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 بادشاہ بھی امین 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 ایک دھوپڑی میں رہتے ہیں دیکھو امین دھوپڑی جیسی ہے نا مکان بھی نہیں ہے امین اچھا ایک لفظی مجھے سمجھ میں نہیں آئے بابا نے لیکن وہ کہتے ہیں نا دعا میں اتنی مٹھاس تھی اتنی تاثیر تھی کہ آپ اس میں کھو جاتے ہو اور جب دل سے مانگی جاتی نا دعا تو وہ کہتے ہیں عرض تک جاتی ہے تو بابا بہت شکریہ اور آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں آپ کا وقت زیادہ نہیں لیں گے تو اپنا خیال رکھیں گا اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں گا تو اس کو میکسیم اپ شیئر کیجئے گا اس کی لوکیشن ہم ڈال دیں گے اگر آپ ملنا چاہے تو بالکل آ سکتے ہیں اب سوٹی سے تھوڑا ساتھ دور ہی ہے ساکران 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 بابا جی کی زیارت کر سکتے ہیں بابا جی سے مل سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پر آکر آپ آوگے تو کچھ فیضیاب ہی ہوگے یہ وہ بابا ہے وائرل بابا جو وہاں پر ٹیل رہتے ہیں ایک سکون کے ساتھ مطلب ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ وہ کچھ کرنے گئے ہیں یا پھر ایسا لگ رہا تھا وہ وہاں پر ایسی مگن ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں ٹیل رہے ہیں گھوم رہے ہیں وہاں پر اور سب سے بڑی بات اتنا غریب آدمی یار میں نے لوگوں کو کہتے سنائے کہ امیر کا حج امیر کا حج لیکن آپ کچھ ایسی مثالیں دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں امیر اور غریب کا کچھ مسئلہ وہ نہیں ہے اس میں کہ آپ حج یا پھر عمرہ کرنے صرف امیر ہی جا سکتے ہیں غریب بکریاں شرانا بکریوں کو بیچنا بیچ کے انتظام اتنا کیا کہ ان کو اپنے ساتھ کچھ لے جانے کے لائق نہیں تھے صرف اپنا انتظام کر پائے اور پیسہ لگایا انہوں نے اور چلے گئے وہاں پر کوئی ڈینس نہیں تھی کوئی جانتے نہیں تھے لینگویج بھی الگ ان کی اوپر سے کوئی ہر کوئی بلوچی لینگویج نہیں جانتا ہے وہ بندہ ایک اتنا بزرگ آدمی بہت زیادہ اچھی خاصی عمر ہو گئے ان کی وہ جا کر وہاں پر عمرہ کری آئے وائرل ہو گئے بھائی وہاں پر روک رہے تھے لوگ ان کے وہاں کے جو مدینہ کے وہاں کے جو سردار بغیر آئے وہاں پر روکنا چاہ رہے تھے ان کو ملنا چاہ رہے تھے ان سے لیکن ان کا ویزا ختم ہو گیا تب کچھ اور بات ہوتی تب اور زیادہ کچھ ان کو دنیا سے لوگ جانتے اپریشیئٹ کرتے سعودی کے لوگ بھی اور یہاں کہتو کری رہے ہیں جب سے وائرل ہوئے ہیں تو کیا یار انڈیا میں بھی وائرل چل رہی ہیں ان کی ویڈیو پاکستان میں بھی پورے جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے اندر ان کو جانا پہچانا جا رہا ہے کہ یہ بندہ ہے کون یہ ایسے تیل رہا ہے یہ بزرگ ہے کون مطلب ایک الگ ایسا لگتا ہے جو ہم نے کہانیاں سنی ہیں پرانی کہ یار اس وقت میں ایسا ہوا کرتا تھا مسلم کمیونٹی میں اس طریقے کے کپڑے ہوتے تھے اس طریقے کے مگن لوگ ہو جاتے تھے جس کو کہتے ہیں کہ اللہ والے تو وہ ویسا کچھ فیل دے رہے ہیں یہ ان کی ویڈیو اگر دیکھو تو بہت زبردستے بہت بڑیہ لگا ان کا انٹرویو بہت سکون ملا انسوس ہوا اینڈ کرتا ہوں میں اس ویڈیو کو بائی بائی سائننگ آف